تو ہائے گائز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو میں آیا تھا راجستان بکرمینہ کے گاہ گھومنے تو آج ہم جا رہے ہیں کیلہ ماتہ مندر جو کہ یہاں کا بہت پرسد مندر چلیے تو چلتے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنی بائیس تو دوستو میں فائنلی پہنچ چکا ہوں کیلہ ماتہ مندر جو کہ راجستان میں ہے اور یہ مندر یہاں کا بہت پرسد مندر ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اندر اور وہاں جا کر آپ کو درسن بھی کروائیں گے اور پورا مندر دکھائیں گے یہ مندر کیسا ہے اور کیسا رہے گا تو چلیے ملتے ہیں سیدھا مندر پہنچ کر آج ہوں دوستو ہم نے آج سے پرسد لے لیا اب سیدھا چلتے ہیں مندر کے اندر دوستو ہم پہنچ چکے ہیں مندر کے اندر میں نے اور بکرمینہ نے پہلے ہی پرسد لے لیا تھا اور ہمارے ساتھ ان کا لڑکا بھی ہے کانو تو ہم لوگ نے پرساد لے کر سیدھا اب جا رہے ہیں مندر درسن کرنے کے لیے چلیے تو آپ کو بھی درسن کراتے ہیں اور ہم بھی درسن کرتے ہیں تو دوستو جو جو جی آپ گرل دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں لگی ہوئی تھی تو چیت میں یہاں پر بہت زیادہ بھیل مستیہ سے دھالی ہوں کی اس لیے ان گرلوں کو لگوا دیا گیا ہے دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم اسی گرل سے ہو کر جا رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مندر ہے کہ علاماتہ کا بہت پیسد مندر ہے راجستان کا تو ہم لوگ جا رہے ہیں درسن کرنے وہاں پر درسن کریں گے پھر وہاں سے ایک جیٹ ہو کر اس سائیڈ بھی گیٹ ہے اس سائیڈ بھی گیٹ ہے چار پانچ گیٹ ہے تو وہاں سے آپ ہو کر نکل سکتے ہیں میں نے یہاں پر بیڈیو بنانے کی کوشش کی تو یہاں پر منع کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر بیڈیو بنانا ایلاو نہیں ہے تو اس وائے سے میں نے یہاں پر ویڈیو نہیں بنائی تو ہم لوگ درسن کر کے لوٹ آ چکے ہیں دوسرے گیٹ سے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکت سالہ ہے اور یہاں پر کئی بھکت بھی ہیں اس سائٹ کافی ساری چیزیں بنی ہوئیں تو چلو میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دیتا ہوں تو چلیے دوستو میں اس مندر کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دیتا ہوں چلیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیلہ دیوی کے آسرباد سے کرولی کے عدوانسی ساسکوں کا اس مندر سے ہمیشہ گہرہ سمند رہا ہے مہاراجہ گوپال سنگھ نے سترہ سو تیس ایسی میں مندر کی نیو رکھی تھی انہوں نے چامنڈا جی کی مورتی بھی استعبت کی تھی جسے انہوں نے گاگرون کلے کے پاس ایک گفاس لائے تھا جہاں لگ بھگ گیارہ سو پچاس ایسی میں کھنچی ساسک مکند داہ جی اس کی پوجہ کرتے تھے تو دوستو جیسے ہم آگے گئے تو بکرم بولا کہ بھائی میری بیڈیو انواد ہے تو میں بکرم کی بیڈیو سوٹ کروانے لگا دیکھئے بھی ہم جسٹ پیچھے ہی جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی ہم لوگ تھک گئے تھے اور صبح سے تو کیا گیا جا تو ہم لوگ پھر وہاں پر تھوڑا سا آرام کیے اس کے بعد میں نے بکرم کے لیل سوٹ کروائی کافی تیر اس کے لیل سوٹ کرواتا رہا اس کے بعد دیکھئے یہ بھی ایک کیلہ دے مندر ٹروسٹ کاریال مجھے ایسا لگتا ہے پہ اتنا مجھے مالو نہیں لیکن یہاں پر ایمبولینز کی سوٹ کروائی اس کے بعد ہم سیدھا نکل نہیں والے تھے تو بکرم بولا گیا اور بھائی میرے لیل سوٹ کروا دے اور اوپر سے میں نے مندر کا کچھ سین بھی لیا تو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے پھر ہم تھوڑا دیر اور روکے یہاں پر بیٹے ہم نے پانی پیا اس کے بعد ہم سیدھا تو دوستو ہم نکل نہیں والے تھے اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو اگر وقت تیش ٹینڈر اس کی صفائی ہو رہی تھی میں نے سوچا آپ کو بتا دوں میں تو دوستو ہم نکل ہی رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ کانو گائب ہو گیا تو پھر میں نے کانو کو دیکھا تو کانو میرے پیچھے ہی تھا اور اس کے بعد میں نے دیکھا بکرم گائب ہے تو میں نے دوستو بکرم میرے پیچھے ہی تھا اس دن دوستو میری طبیعت جاتا خراب ہو گئی تھی مجھے جکھام خانسی بخار بہت تیج ہو گئی دوستو یہ ہے نکاسی دوار ہم گیٹ نمبر ایک سا ہی گزتے ایک سے ہی واپس ہو گئے ہیں ہم جا رہے ہیں باہر یہاں اپنی گاڑی لگائی تھی باہر سے بھی گوڑ بھی لگا جاتی ہے دوستو بھی ہم باہر جا رہے ہیں گیٹ سے نکلیا تو گیٹ نمبر ایک سے بیٹ ساکتے ہیں ہاں سے آپ پسار بجائے لے سکتے ہیں گاڑی بھی کھڑی لے سکتے ہیں کل میری تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی بخار آیا جیا تھا اور جکھام کہاں سے ہو گئی تھی تھوڑا مینج کر لینا دوستو ہم گئے ہو گئے تھے مندر وہاں سے باپس آ چکے ہیں تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے